مولانا سید عصاف حیدر صاحب پندرہ یا بیس منت پڑھن گے اور ان کے فوراں بعد زاکرِ البیت ناوز زیغم عباس زکی صاحب جو کہ ملتان سے ہمارے مہمان ہیں آج کی مجلس پڑھیں گے میرے ساتھ ہم نہ ہوئیے تاکہ میں ممبر جا مولانا عصاف حیدر نقوی صاحب کو دوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بارے سیت و سلامتی مومنی نمونات بالخصوص بہت سید تارک شاہ صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں مالک خالق ان کے فرزن بیمار ہیں سرکارِ سجاد کی بیماری کا باستہ مالکوں نے صحت کاملہ زندگی دراز عطا بہمان ان سارے بیماروں کی صحت جابی کے لیے ملکے آلِ محمد پر دور پار دیجئے اللہم 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا سارت الحسین یا امام المنتظر درود پڑھیں بر محمد وعال محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وساداتنا شفیع زنوبنا وطبیب قلوبنا عبالقاؤ سم محمد اللہم سلیعا محمد وعالی محمد سم الصلاة والسلام علی علی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی عدائے ملونین من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعدو فقد کھالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی وسلم ان الحسین مصف الحدایہ وصفینت النجات سلوات پڑھیں برمکہ اللہم سلیعا محمد وعالی محمد بہت سارے حضرات تھے ہیں بہت سارے ساربان ہیں مگر درود کی آواز بہت ہی کام ہے بلند تر سوال پر اللہم سلیعا محمد وعالی محمد واحد یہ درود پاک ہے جس میں آپ تو درود پڑھتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر خدا بے اس درود میں شامل ہوتا ہے واحد وہ عبادت ہے جو اللہ آپ کے ساتھ مل کر کرتا ہے یہ بانتوار شروع میں ہماری رشد تک سکتا ہے حسین تو پڑھتا نماز کام حسین حسین روشن چراغ ہے حدایت کا اور نجات کی کشتی ہے جو کل بھی روان دوان تھی آج بھی ہے اور کیامر تک رہے گی یہ کشتی حسین ہے اصل میں یہ مجلس حسین روشن چراغ ہے جلتا ہوا چراغ ہے حسین کا کام جلانا نہیں جلانا ہے ایک ہوتا ہے جلانا ایک ہوتا ہے جلانا یعنی جو مردہ ہوں انہیں زندہ کرنا حسین کا کام ہے حسین ہر اس انسان کا امام ہے جو باز امیر ہے اور حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں انسان ہونا ضروری ہے یا حسین ابن علی سب پہ تیرا احسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے حسین مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ علی مرتضی کا دل مند اور مخصر سا تعرف اور ایک جملہ کہ بابا جی کہتے ہیں کہ چار منٹ آپ کے وقت سے کم ہو گئے آزان کی وجہ سے ہے نا بیس منٹ دیئے تھے چار منٹ کم ہو گئے سولہ منٹ رہ گئے میں سولہ بھی نہیں پڑھوں گا چودہ منٹ پڑھوں گا مگر چودہ منٹ میں مکمل مجلس یہ میرا ہی کام ہے اور میرا کام نہیں یہ آل محمد کی آتا ہے مکمل مجلس اچھا کیا مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا علم انسانی فکر ہے جس قدر انسانی فکر بلند ہوگی اسی قدر انسان کے پاس علم ہوگا جس قدر علم ہوگا اسی قدر معرفت ہوگی جس قدر معرفت ہوگی اسی قدر عبادت ہوگی جس قدر عبادت ہوگی اللہ کا قرب حاصل ہوگا مولا امام حسین سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑی عبادت کونسی ہے مولا نے فرمایا سب سے بڑی عبادت میرے بابا علی کی محبت ہے کائنات میں سب سے بڑی عبادت میرے بابا علی کی محبت ہے جس کے دل میں میرے بابا علی کی محبت ہے اسے بھی محبت کرو اور اسے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کرو چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو مولا کا فرمان ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو اگر دل میں علی کی ملا رکھتے ہیں اگر دل میں علی کی محبت رکھتے ہیں تو ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے اور اگر کوئی عبارت گزار ہو شب بیدار ہو علی سے بوز رکھتا ہو تو اسے نفرت کرنا واجب ہے فرمایا کسی نے پوچھا کہ مولا میرے دل سے غرور نہیں جاتا تقبر نہیں جاتا غرور نہیں جاتا تقبر نہیں جاتا مولا نے فرمایا تو دو کام کیا کر ایک جب مومن ملے تھی سلام کرنے میں پہل کیا کر اور دوسرا جب بھی سجدہ کرے تو زمین پر کر تیرے دل سے غرور ختم ہو جائے گا تقبر ختم ہو جائے گا یہ تمہاری تمام تر روحانی بیماریاں دم توڑ جائیں گی اگر تو خاک پر سجدہ کرے سجدے کی دعوت دے رہا ہے مولا امام حسین خاک پر سجدہ کرے گا تقبر ختم ہو جائے گا غرور ختم ہو جائے گا حسین ہدایت کا چراب ہے حسین روشن چراب ہے حسین کشتی نجات ہے کون حسین خون ابو طالب کا خوبصورت لقب حسین خون ابو طالب کا خوبصورت لقب حسین خون ابو طالب کا خوبصورت لقب حسین علی کے زور بازو کی مو بولتی تصویر حسین جناب زہرہ کے خون کی تاثیر حسین خواب ابراہیم کے خواب کی تابیر حسین اسماعیل کے زب عظیم کی عظیم تفسیر حسین حسل کا ہم شکل شیر حسین زہرہ کی چادر تطہیر حسین مباحلہ میں صداکت کی جو امینہ تھی اس کا امین حسین تو جو ہے نا امین حسین عشیر کی ابتدا حسین غدیر کی انتہا حسین عشیر کی ابتدا ہے وندر شیرت الاقربی اور پھر غدیر کی منکنکو مولا ہو وحاذا علی مولا کی جو انتہا ہے اسے حسین کہتے ہیں میں نے کہا نا ابو طالب کے پاکیزہ خون کا جو حسین لقب ہے اسے حسین کہتے ہیں کون حسین جسے مٹانے والے مٹ گئے کون حسین جسے مٹانے والے مٹ گئے حسین کل بھی تھا حسین آج بھی ہے حسین رہتی دنیا تک رہے گا کون حسین جسے مٹانے کے لیے موررخ آئے مر گئے جسے مٹانے کے لیے مفسر آئے مر گئے جس کو مٹانے کے لیے جمع جماعت کی خطیب آئے مر گئے جس کو مٹانے کے لیے علامت آئے مر گئے جس کو مٹانے کے لیے کلم آئے ٹوٹ گئے جس کو مٹانے کے لیے تخت آئے ٹوٹ گئے جس کو مٹانے کے لیے بادشاہ آئے مر گئے جو بھی آیا اپنے قبر کے جہنم میں سو گیا میرا حسین کل بھی حسین تھا میرا حسین آج بھی حسین ہے میرا حسین رہتی دنگاں تک حسین رہے گا کون حسین جس کے سجاد کی جوانی بازاروں میں گزر گئے کون حسین جس کے باکر کا بچپن بازاروں میں بیٹ گیا کون حسین جس کی سکینہ کو کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر شام سے لے کر پھر زندانے شام تک تماشوں کا نشانہ بنایا گیا وہ سکینہ جو روتی تھی تڑک کے روتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد شمر میں بڑا مارا ہے وہ سکینہ جس کے گال بھی زخمی تھے جس کے رخصار بھی زخمی تھے جس کا چیرہ بھی خون آلود تھا بس از 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 رب کون حسین وہ حسین جس کا اکبر برچی کا پھل کھانے کے بعد زمین پر سو گیا میں نے بڑا آسانی سے جملہ کہہ دیا آپ نے بڑا آسانی کے ساتھ سن لیا جانتا تو وہی باپ ہے نا جس کے سامنے برچی کا پھل لگا ہو جانتا تو وہ حسین ہے نا جب حسین کتنا بڑا دلیر ہے کتنا بڑا شجاہ ہے کتنا بڑا عظیم پیغمبر کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے حسین جیسا شجاہ کو نہیں حسین جیسا سابر پھنی وہ حسین جب اکبر کی لاش پر آئے ہیں نا تو وہاں اس مفسرین نے ایک جملہ رہا پیدر با لاشاہ پیسر دانو با دانو رسید پیدر با لاشاہ پیسر دانو با دانو رسید حضرات دو غمیں ایسے ہیں جو حسین کو قبر میں بھی نہیں بھولتے ایک اکبر کی برچی کا غم ہے ایک زینب کی چادر کا غم ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن ہائے کر کے روتا ہے نا مومن بلند آواز سے روتا ہے نا مومن جب گریہ کر کے روتا ہے نا مومن جب آنسو بہا کے روتا ہے نا تو یہ سارا رونا اس کے آنسو میرے میرے زخموں کا مرم بنتے ہیں میرے زخموں کا مرم بنتے ہیں میرے سارے زخم مدمل ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں مگر دو زخمیں ایسے ہیں جو مدمل نہیں ہوتے وہ تازہ ہو جاتے ہیں ایک اکبر کے سینے کا ایک زینب کی چادر کا جب پہنچے ہیں لاشا اکبر پر میں نے اکبر کا جملہ اس لیے پڑھا کہ آج جو شب آنے والی شب ہے یہ اکبر کی ولادت کی شب ہے یہ اکبر کے ظہور کی شب ہے جب مولا اکبر آئے ہیں دنیا میں مولا اکبر آگئے دنیا میں تو مولا امام حسین نے جو بھی آیا اس کو عطا کیا جو بھی آیا اس کو عطا کیا جو بھی آیا اس کو دے رہے ہیں دین دے رہے ہیں میں جملہ کہا کرتا ہوں شام کے ڈھلتے سائے کے ساتھ شام کی ملکہ آگئی شام کے ڈھلتے سائے کے ساتھ شام کی ملکہ آگئی اکبر کی مبارک بادی دینے کے لیے حسین کے گھر میں بیٹا ہے اکبر کی مبارک دینے کے لیے جب آگئی نا تو مولا نے دیوار کی رکھوں کر لیا رونا شروع کر دیا کہا حسین میں آئی ہوں علی کی بیٹی ہوں تو بھی علی کا بیٹا ہے محمد کی نواسی ہوں تو بھی محمد کا نواسہ ہے زہرہ کی بیٹی ہوں تو بھی زہرہ کا بیٹا ہے روتا کسی ہے کہاں روتا اس لیے ہوں کہ جو بھی آیا اب میں نے دیا اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہاں میں علی کا بیٹا ہوں خالی نہیں پڑتا ہوں گا اکبر کو اٹھا اور لے جاؤ اکبر کو اٹھا کر لے جاؤ بس اس دن کے پاس اکبر زینب کے پاس پروان چڑھتا رہا اکبر زینب کے پاس کہا کرتا ہوں کہ شبیعہ پیغمبر شبیعہ زہرہ کیا گوشت میں پروان چڑھتا رہا اٹھارہ سال کا تھا جب کربلا میں آیا اور موت کی اجازت لینے کے پر میں نے جملہ پڑھ دیا برچی کا پھر لگا زمین پر گرا کیا کہا یا آبات آؤ ادھرکنی اے بابا میری ملت کو آئی ہے مولا پہنچے ہیں پہنچنے کے بعد میرے مولا نے جو مندر دیکھا وہ کسی بھوڑے باپ کو کسی بھوڑے باپ کو جواں بیتے کھانے نہ دکھائے برچی کا پھر لگا ہوا ہے سینے پر اکبر کا ہاتھ ہے میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں اور بی بی زینب کا فرمان ہے کہ اکبر کی شہادت بھی پر بھی اگر تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہ آئے نا تو پھر اپنے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی معافی مانگ لیا کرو اکبر کی شہادت کہاں اور تمہارا رونا بس آزادہ رو جب یہ جملے کہے نا بی بی کا یہ جملہ فرمان تھا جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا بس آزادہ رو مظلومِ کربلا ایدھر برچی کا پھل ایدھر اکبر کا سینہ برچی کا پھل اکبر کا سینہ کہا اکبر اپنے سینے سے ہاں گٹا کہا بابا جو منظر بن چکا ہے آپ نہیں دیکھ سکو گے کہا میں تو فخر اسماعیل ہے میں فخر ابراہیم ہوں اکبر ہاتھ اٹھا اب جب اکبر نے ہاتھ اٹھایا وہ منظر باپ نے دیکھا کہ برچی کا پھل ڈوٹا ہوا ہے حسین بن نمیر نے کہا تھا حسین بڑا سابر ہے میں دیکھوں گا جب ڈوٹا ہوا پر دیکھ رہا پھر دیکھوں گا کہ حسین کتنا بڑا سابر ہے بس آزادہ رو ایدھر مولا حسین دالزانو بیٹھے دالزانو بیٹھنے کے بعد اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا دوسرا ہاتھ اکبر کی برچی میں رکھا ایدھر ہلاوا دیا اکبر کا زسم نہیں ہلا زمین ہل گئی کربلا میں زلزلہ ہوا تاہب نے اپنی پرواز رکھ لی سرخ آنیاں چلنا شروع ہوگی بس آزادہ رو میرے مولا نے ناد علی پڑھنے کے بعد جب برچی کا پھل نکالا ہے نا برچی کا پھل نہیں نکلا اکبر کا کلیجہ برچی میں علج کر جب آ گیا نا تو مولا نے میرے اکبر کا سینہ ساکھ کرنے کے بعد کہا اکبر کو یہ آخری وسیعت کہا ہاں بابا آخری وسیعت یہی ہے کہ میں اس بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں سات محرم کا وعدہ تھا دس محرم ہو گئی بس آزادہ رو میرے مولا نے دو انگلیاں بلندگی کہا مدینہ اکسور مدینہ دیکھ اب جب اکبر نے دیکھا نا تو دیکھا کیا کہتے ہیں کہ وہ ضعیفہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک آسا ہے اور تنب کے رو کے کہتی ہے لوگوں میرے اکبر نے سات محرم دوانا تھا نہ میرا اکبر آیا نہ میرا بابا حسین وہ سیاد من اللہ زیانتا ملے 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 مل